بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بستری نہ کرنے کے آٹھ بڑے نقصانات اور اس سے جسم پر کیا منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ناظرین جس طرح ایک دوسرے کے درمیان پیار لگاؤ خود اعتمادی کا ہونا ضروری ہے اسی طرح آپ کی زندگی کو کامیاب اور صحتمند بنانے کے لیے ہم بستری بھی ضروری ہے ناظرین یہ سچ ہے کہ جسمانی تعلق ہمارے جسم کی ضرورت ہے جنسی طور پر متحرک رہنا اور آپ کو صحتمند اور تندرست بناتا ہے لیکن جب آپ مہینے میں دو یا تین بار ہم بستری کرتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی صحت کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے ہم بستری نہ کرنے یا بہت کم ہونے کی وجہ سے جسم میں بہت سی بڑی تبدیلیاں دیکھی جا سکتی ہیں نمبر ایک تناؤ بڑھتا ہے اگر آپ ہفتے میں صرف ایک بار یا مہینے میں تین سے پانچ بار ہم بستری کرتے ہیں تو آپ کا جسم تناؤ میں آ سکتا ہے ہم بستری نہ کرنا آپ کے ساتھی پر بھی منفی اثر ڈالے گا اگر آپ جسمانی تعلق نہیں بنانا چاہتے لیکن اس کے باوجود آپ کے ساتھی کی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے تو ان کے اندر بھی پریشانی تناؤ پیدا ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں خیال آئے کہ کوئی تیسرا شخص اس کی دوری کی وجہ ہے اس کی وجہ سے موڈ میں تبدیلی چرچڑا پن نین نہ آنا بھوک نہ لگنا جیسے مسائل شروع ہو سکتے ہیں نمبر دو جسم کی قوت مدافت کم ہو جاتی ہے جسم کا مدافتی نظام آپ کو کئی سنگین بیماریوں سے بچانے کا کام کرتا ہے جب آپ اپنے ساتھی کے ساتھ جنسی تعلقات قائم نہیں کرتے تو آپ کی قوت مدافت بھی کمزور پڑھنے لگتی ہے اس سے آپ آسانی سے بیمار پڑھ جاتے ہیں ہم بستری کرنے سے جسم میں کیمیکل امیونگلوبن پڑھتا ہے یہ ایک ایسا کیمیکل ہے جو جسم کو سنگین بیماریوں سے بہتر طریقے سے لڑنے میں مدد کرتا ہے نمبر تین خود سے ہچ کچانا جب آپ جنسی تعلق قائم کرتے ہیں تو آپ کو سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے آپ بھی اپنے آپ سے پیار کرنے لگیں گے جسمانی تعلق قائم کرنے پر جسم میں ڈوپا مائن نامی ہارمون خارج ہوتا ہے یہ ہارمون خوشی بڑھانے کے لیے جانا جاتا ہے یعنی یہ خوشی کا ہارمون ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں تو اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے دوسری طرف جب آپ مہینوں تک جنسی تعلقات نہیں رکھتے اپنی ساتھی سے دور رہیں تو جسم اداس رہتا ہے خون کی گردش کم ہو جاتی ہے آپ اپنے آپ پر شک کرنے لگتے ہیں کہ آپ کوئی کام کر پائیں گے یا نہیں نمبر چار جلد بے جان اور پھیکی لگتی ہے ہم بستری کا مصبت اثر جلد پر سب سے زیادہ نظر آتا ہے ہم بستری کرنے سے جلد کی چمک بہتر ہوتی ہے ڈوپا مائن ہارمون کی سطح بڑھنے سے جلد چمکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جب روز براز کی زنگی میں ہم بستری کی کمی ہوتی ہے تو جلد بے جان پھیکی اور مرجائی ہوئی نظر آنے لگتی ہے نمبر پانچ بلڈ پریشر میں اضافہ ہو سکتا ہے طبی جرید بائیولوجیکل سائیکالوجی میں دو ہزار چھے کی ایک تحقیق سے پتا چلا ہے کہ جو لوگ باقاعدگی سے ہم بستری کرتے تھے ان میں بلڈ پریشر کی سطح ان لوگوں کے مقابلے میں کم تھی جو کم ہم بستری کرتے تھے اس لیے اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہو تو ضرور جنسی عمل کریں نمبر چھے دوسروں میں دلچسپی بڑھ سکتی ہے اگر آپ اپنے ساتھی کو بار بار ہم بستری کے لیے نہیں رکھتے تو آپ کے درمیان فاصلے بڑھ سکتے ہیں خاص طور پر جب عورت بار بار اپنے شریک حیات کو ہم بستری کرنے سے منع کرتی ہے تو کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو نئے دوست بنانے میں دلچسپی لینے لگتے ہیں اس کی وجہ زیادہ دیر تک ہم بستری نہ کرنے کی وجہ سے مایوسی کا بڑھ جانا ہے کچھ جوڑے تو ایسی صورتحال میں ون نائٹ اسٹین کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں ہم بستری نہ کرنے کے نقصانات لمبی دوری کے رشتوں میں زیادہ دیکھے جاتے ہیں نمبر ساتھ پروسٹیٹ کینسر کا خطرہ ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ ایک مہینے میں بیس سے زیادہ بار انزال کرتے ہیں ان میں پروسٹیٹ کینسر ہونے کے امکانات کافی کم ہوتے ہیں دوسری جانب جن لوگوں نے ایک مہینے میں صرف چار سے سات بار انزال کیا ان میں پروسٹیٹ کینسر ہونے کے امکانات زیادہ پائے گئے نمبر آٹھ اندام نہانی کے پٹھے خوشک ہو سکتے ہیں وہ خواتین جو زیادہ دیر تک ہم بستری نہیں کرتی ان کے اندام نہانی کے مسئل سے سخت ہونا کم ہونے لگتا ہے اس کے ساتھ اندام نہانی میں خون کا بہاؤ بھی کم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے اندام نہانی کے ٹیشو پتلے اور خوشک ہو جاتے ہیں اس میں فیصلن نہیں ہوتی اور جنسی تعلقات کے دوران اندام نہانی میں خوشکی محسوس ہوتی ہے اگر آپ اپنے ساتھی کے ساتھ اکثر جنسی تعلقات نہیں رکھتے تو یہ آپ کو ان سے کم جننے کا احساس دلا سکتا ہے جس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے جذبات کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے یا روزمرہ کے دباؤ کو سنبھالنے میں بہت زیادہ تعاون حاصل نہیں کرتے اور سیکس آپ کے جسم کو آکسیٹوسن اور انڈرولز فنز جیسے ہارمونز جاری کرتا ہے جو آپ کو تناؤ کے اثرات کو سنبھالنے میں مدد فراہم کرتا ہے آکسیٹوسن آپ کو سونے میں مدد کرنے کا اضافی فائدہ ہے اگر آپ ایک عورت ہیں تو آپ کے پاس جنسی تعلق برقرار رکھنے کی ایک اور وجہ ہوتی ہے باقائدگی سے ہم بستری کے بغیر آپ کے اندام نہانی سخت ہو سکتی ہے اور اس کے ٹیشوز پتلے ہو سکتے ہیں اور جنسی تعلقات کے دوران زخمی ہونے پھٹنے یہاں تک کہ خون بہنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے باقائدگی سے جنسی تعلق آپ کے جسم کو بیماری سے لڑنے میں مدد دے سکتا ہے لہٰذا اس کا کم کسرت سے ہونا زیادہ نزلہ زکام اور اس طرح کی بیماری کا باعث بن سکتا ہے ایک مطالعے میں کچھ لوگ جنہوں نے ہفتے میں ایک سے دو بار جنسی تعلق کیا تھا ان میں ایک مخصوص انٹی باڈی جسے ایمیونی گلوبن اے کہا جاتا ہے کہ آلہ سطح دکھائی گئی ہے جو آپ کی مدافتی نظام میں اہم کردار ادا کرتی ہے کچھ مطالعات سے پتا چلتا ہے کہ جو لوگ اکثر جنسی تعلق رکھتے ہیں وہ یادوں کو یاد کرنے میں بہتر ہوتے ہیں اور ایسی نشانیاں ہیں کہ سیکس آپ کے دماغ کے نیوران کو بڑھانے اور عام طور پر بہتر کام کرنے میں مدد کر سکتا ہے باقائدگی سے جنسی تعلقات آپ کو جذباتی طور پر اپنے ساتھی کے قریب محسوس کرنے میں مدد کرتا ہے جو بہتر رابطے کا دروازہ کھوتا ہے جو جوڑے زیادہ جنسی تعلق رکھتے ہیں وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے زیادہ خوش ہیں جو اس سے کم حاصل کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے آمین ناظرین کومنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کریں